جیتر ویرز اسلام علیکم آج ہم آپ کو لائے جناہ گارڈن فیز ون میں جہاں پہ آپ کو تیس ساٹھ کا یہ گھر فار سیل ہے جہاں آپ کے لئے لائے اس کی فرنٹ ٹیلیویشن دیکھیں اور اس کا سٹریٹ ویو دیکھیں اس سٹریٹ کے محبت کا ایک بابت ہے کہ یہ سٹریٹ جو ہے کلوز رینڈ ہے یہاں پر اس کا بینفٹ آپ کو یہ ہے کہ یہاں پر عام جو گاڑیاں یا ٹرانسپورٹیشن یا آپ کی کوئی بھی ویہیکلز وغیرہ وہ عام نہیں آتی جو اس گلی کے رائشی ہیں صرف وہ ہی آئیں گے اس کی فرنٹ ٹیلیویشن دیکھیں انتہائی خوبصورت فرنٹ ٹیلیویشن اور تیس ساٹھ میں بہت اچھا ڈزائن انہوں نے فرنٹ کا دیا ہوا ہے سابنے اس کا گرین اریا دیکھیں لون اس کا دیکھیں بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہے اور اس کے اب آپ ریٹ سرٹ پر اس کا فیڈ دیکھیں سٹریٹ کا سٹریٹ میں اب آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ یہ مین روڈ سے بلکل قریب ہے بین روڈ سے بلکل قریب ہے اور اس کا جو جناہ گارڈن کی جو انٹرس ہے وہاں سے چار پانچ گلیاں چھوڑ کے ایک گلی ہے مطلب اس کی لوکیشن کے ہم بات کہتے تو انتہائی اچھی لوکیشن پر یہ گھر ہے جنرل گھر ہے کیٹرگری نہیں ہے لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس ٹیٹ میں آپ کی وہاں پر کلوز اینڈ ہے کلوز اینڈ سے آپ کو بڑا بینفر ملتا ہے کوئی بچے آپ کے ایک دم گھر سے نکلتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے یا کوئی انون پرس اس گلی میں نہیں آتا اب ہم آپ کو اس گھر کا اگر اندر سے ویو دکھائیں تو اس گھر کا پورا آپ کو وزیٹ کرائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس گھر میں کتنے کمرے ہیں کتنے واشو میں اور اس کے اوورال جتنی بھی چیزیں ہم آپ کو اس گھر میں اندر کا وزیٹ کرواتے ہیں اس گھر کی ایک اور چیز بتا دیں کہ یہ جگہ جو ہے ایلو پیریے میں سیڈے سے اپروو جو سٹریٹس ہیں ان میں سے ہے اس کے اندر الیکٹیکل سٹی کا جو میٹر لگا ہے وہ وابڈا کا آئیس کو کا لگا ہوگا ہے اب ہم اس کے اندر انٹر ہوتے تو یہاں پہ کار پوچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کار پوچھ کی ٹائلز آپ دیکھیں اور اس کا آپ دے دیکھیں کہ اس میں انڈرکرون وارٹر ٹینک ہے اور ساتھ اس میں موٹر لگی ہے جو آپ کو پانی کو اوپر لے گا چڑھاتی ہے ٹینکی ٹینکی کے اندر اس کے اندر دو گاڑیاں بہت آسانی کھڑی ہو سکتی ہیں یہ انٹرس آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے اور فرنٹ پہ جو انٹرس ہے وہ آپ کی اوپر جانے کے لئے ہے یا امس کے ٹرائنگ روم میں ہے ٹرائنگ روم کی اب آپ اس کی ٹائلز دیکھیں ڈیفرنٹ سٹائل کی خوبصورت啦 Tiles لگی ہوئی ہے اور ٹائلز بھی انتہاری خوبصورت اور یہ آپ اس کے کلر کبھینیشن دیکھیں آپ اس کے کلر کمبی نیشن دیکھیں اور ساتھ اس کی وال دیکھیں ڈزائن اگ ڈزائنگ وال اور سلینگ فیاد اور اس کی پر فانوس کا ڈزائن دیکھیں بہت کگوہ بڑا خوبصورت ڈزائن جو ٹینکہ وہیں بہت شروع مست squeezed ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بڑی زبزہ سیٹنگ کی ہوئے کیونکہ اب آپ پہ دیکھیں تیس آٹ کے اندر ڈرائنگ روم آپ دیکھیں وہ ساتھ اس کا اوپن ڈرائنگ روم ہے ساتھ آپ کا ٹی و لانچ اور ساتھ اوپن کیچین ہے تو اب آپ اس کے اندر کلر کمبینیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں ٹائلز کی تو ڈیفرنٹ ٹائلز لگی ہیں گے رومز کے اندر اور اس کے اندر یہ آپ کا وینٹیلیشن وینڈو آگے وینٹیلیشن وینڈو کے آگے سیفٹی گریلز آگی تو یہ بڑا پیارا گھر میں بنایا اور یہ دیکھیں آپ اس کی اوہرال اس کا ویو دیکھیں ڈرائنگ روم سے اس گھر کا سیلنگ کا دیزائن آپ دیکھیں اور اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں ٹی و لانچ کی طرف ٹی و لانچ کے فانوس آپ دیکھیں بڑے پیارے فانوس اس میں لگے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ دیزائن کے وہ ٹریڈشنال فانوس ہوتے ہیں جو سب نے لگائے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سر ڈیفرنٹ چیزیں لگی ہوئے ہیں اور اس کی سیٹنگ بڑی اچھی ہوئے ہیں یہ ٹی و لانچ کے اب آپ پوری اس کا ویو اب آپ دیکھیں ٹی و لانچ کا تو آپ کا اوپن ڈرائی گروم کے ساتھ ٹی و لانچ سٹرک سپیس آپ کی آتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اوپن ڈرائی گروم ساتھ ٹی و لانچ اور اس کے ساتھ دو رومز تو بڑے اچھے کمبنیشن ہے سیم کمبنیشن کی ٹائلز جو آپ کی ڈرائی گروم میں وہی آپ کی اس میں ٹی و لانچ پر لگی ہوئے ہیں تو آپ کو اس گھر کے بارے میں بتا رہتے ہیں کہ ایل اوپی ایریا میں جناہ گارٹن میں یہ گھر ہے یہاں پر گیس آویلیبل ہے لیکن میٹر اسٹالڈ نہیں ہے کیونکہ وہ میٹر اسٹے پاند ہوئے ہیں گورمنٹ کی طرف یہ اب ہم روم نمبر ون کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنڈ ڈیزائن ہے دیکھیں اگر آپ ٹی و لانچ کے ٹائلز دیکھیں اور ہم اس میں روم کی دیکھتے تو وائٹ ڈ گری کمبنیشن میں یہ ٹائل ہے بڑی پیاری ٹائلز ہے اور اس کے بعد سامنے اس کے اگر ہم دیکھیں دیزائنگ وال کے اوپر جو وال پیپر لگا ہے وہ بھی وائٹ اور گری کلر کا لگا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی سیٹنگ دیکھیں اوپرال بڑا اچھا سائز کا انہوں نے بیڈ روم بھی نکالا اور اس کے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیا اس کے ساتھ اٹیج بات ہے ٹو روم ہے جو اس کے گراؤنڈ فلور پر ہے ویڈ اٹیج بات ہے اور تین روم ان کے فرس فلور پر ہے ویڈ اٹیج بات ہے اس کے ساتھ جس سٹوری سپیس آپ دیکھیں اس کی علماریوں کی اس میں شیٹ کا کلر دیکھیں بڑا زبردست کلر کمبنیشن جو آپ کے ٹائلز کے ساتھ میچ ہوتا ہے مطلب اس میں جو گری کلر کا جو بیچ میں ڈیزائن آرہا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس کا ڈیزائن ہے سٹوری سپیس اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر ہنگ کرنے کے لئے اور آپ کو باقی چیزیں رکھنے کے لئے سیپریٹ انڈوریں جگہ دیا ساتھ یہ وینٹیلیشن وینڈو اور سیفٹی گریل بیک سیٹ پر جو جگہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیج بات ہے اب ہم اس کا آپ کو وزیٹ کراتے ہیں تو بلیک گری اور وائٹ کمیلیشن میں بڑا پیارا ایڈور ہے یہاں پر اس کو سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کا واش مسن اور ساتھ اس کے ٹائلز آپ دیکھیں تو اس گھر میں یہ بتا دے کہ ایلو پی ایرے کا یہ گھر ہے اپروو ہے سیڈی اے سے نقشہ اس کا اپروو ہے سیڈی اے سے اور اوہرال ہم اس کے سیفٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بیریئر لگے میں جو راک بند ہو جاتے ہیں اور ساتھ گارڈ وگر ہے سوسائٹی کے پروپر ہیں یہاں پر سیڈی اے سے اپروو سوسائٹی ہے اور اگر ہم مین ایکسپریس ویس سے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی ٹوٹل چار سے پانچ منٹ کی ڈرائیو پر یا اس سے بھی کم کی ڈرائیو پر آپ کے اس میں انٹر ہو سکتے اور یہ مین اس کا جو انٹرس ہے وہاں سے یہ گھر تقریباً آپ کی دو سے تین منٹ کی ڈرائیو پر یہ گھر واقع ہے اس میں دیکھیں اگزارس پینٹ پروپر میں لگایا ہے وینٹیلیشن وینڈو ہے واش روم میں کیونکہ واش روم میں وینٹیلیشن کی کافی زورت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے روم نمبر ٹو کی طرف جاتے ہیں یہ اب آپ اس کے پورے روم نمبر ٹو یہاں سے اب آپ گھر کا ویو دیکھیں تو کافی بڑا گھر لگتا ہے سیٹنگ بھی اچھی ہے یہ اپن کچن ہے تو کچن کا وزیٹ آپ کو بعد میں قراتے ہیں پہلے ہم روم نمبر ٹو کی طرف تلتے ہیں سیم ڈیزائن کی ٹائلز جو آپ کے فلور پر دی ہوئی ہے ساپ پلیس کے ڈیزائنگ وال ہے اور اوپر سلنگ فین تو یہ روم نمبر ٹو کا پورا دیکھیں اس میں بھی کافی اچھی ہے ٹائل سیم ڈیزائن کی ٹائلز استعمال ہوئی ہے تو اس گھر کے اگر ڈیمانڈ کے بات کرتے ہیں تو ڈیمانڈ آپ کو بتاتے چلے کہ اس گھر کی ڈیمانڈ جو تین کروڑ اور دس لاکھ رپیس کی ڈیمانڈ ہے اور موقع کے اوپر آپ کی مینٹن کرائیں گے جتنے پہ بھی چیز ڈن ہوتے وہ آپ کو بتا دیں گے اس پہ کہ جو بھی چیز ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں باقی ہے اب آپ اس کی ایک امبریشن دیکھیں جو علماریوں کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو دوسری شیٹس وغیرہ ادھر لگی تھی یہ ڈیفرنٹ شیٹس میں لگی ہوئی ہے اور دونوں میں تقریبا سیم سائز کی اس میں علماری دی ہوئی ہے ساتھ یہ وینٹلیشن وینڈو ہے ساتھ اس نے سیفٹی گریل ہے اور یہاں سے اس کے باہر جانے کا راستہ ہے جو باہر تو اب ہم اس کا روم نمبر ٹو دیکھتے ہیں واش روم روم نمبر ٹو کے ساتھ اٹیج پاس ہے اس کی ٹائلز دیکھیں ڈیفرنٹ کمبینیشن کی ٹائلز ہے اور بڑی پیار ٹائلز ہے یہ دیکھیں وینٹلیشن وینڈو آگی ساتھ اس میں ٹائلز کا کمبینیشن دیکھیں ڈیفرنٹ ہے جو آپ کی فلور ٹائلز ہے اور جو آپ کی اور ساتھ اس کے اوپر اگزازٹ ہے آپ دیکھیں کنیکٹن اگزازٹ ہے اور یہ آپ کے پورے واش روم کی سیٹنگ ہے تو یہ دو واش روم جو تھے آپ کے اس پہ تھے گراؤنڈ فور پہ اس کے بعد اب آپ کو اس کی کچن کا وزٹ کرواتے ہیں اس کی سیٹنگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اس میں آج کے لئے ایک ڈیزائن جو جیسرہ ہے دو روم ٹو روم کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈ اٹیچ بات آ جاتے ہیں اور ساتھ اوپن کچن اوپن ڈرائگ روم اور ٹی وی لانچ تو اس سے گر کافی کھلا کھلا لگنے لگتا ہے اور اس سے بڑی اچھی اس کی گر کی لک بھی آ رہی ہوتی ہے اب ہم اس کے دیکھیں کچن کچن میں آپ شیٹ دیکھیں تو یہ گری کلر کی جو شیٹ ہے بلوش کلر کی یہ شیٹ ہے جو امپورٹڈ شیٹ ہے اس میں لگی ہوئی اور سیم سٹائل کی جو آپ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ٹائلز لگی ہیں فلور ٹائلز جو ہیں وہ سیم دیزائن کی ہے جو آپ کے ٹی وی لانچ اور آپ کے ڈرائگ روم میں لگی ہوئی ہے تو ساتھ اس کے ہوت ہے اور ساتھ اگزاسٹر نوزل لگاوایا واش پیسن ہے جو آپ پہ جس میں ڈش واشر اور ساتھ اس کے ڈرائر ہوگی اس میں کافی اچھی سپیس ہے اس میں بھی جس میں آپ سٹوریج کی کیونکہ کچن میں بھی آپ کو کافی ضرورت پڑتی ہے سٹوریج کی اس میں بھی کافی اچھی سپیس ٹی وی ہے اور وہ نکھنے کے لئے جگہ آپ کے لئے کافی اچھی اور ساتھ فریج کے لئے کا سپیس ہے تو ابرال دیکھیں تو کافی اچھا ہے اور یہاں سے ہم اس دروازے سے بات کریں تو آپ کے آپ نے ٹو یونٹ یہ گھر ہے اوپر بھی کچن ہے نیچے بھی کچن ہے یہاں سے آپ اس کو سپیس کر سکتے ہیں اب آپ اس دروازے کے آپ دیکھیں کہ اس کو اگر آپ بند کر دیں گے تو یہ یونٹ سپیس ہو جائے گا اور وہاں سے انٹرسٹ ہو آئی گی آپ کی وہ انٹرسٹ ہو جائے گی یہاں سے اوپر کو آپ سٹیرز میں چلے جائیں تو آپ کو سپیس یونٹ ہے اگر آپ کے استعمال میں یا آپ کی فیملی چھوٹی ہے تو آپ اوپر کسی دوسری فیملی کو دے سکتے تو اور اس کے آپ دروازے کو بند کر دیں گے تو آپ کو یہ سپیس یونٹ ہو جائے گا ادھر سے ہم آپ کو پورا ایک ویو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پورے گھر کے ایک ویو سٹھ کر لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ ٹرائنگ روم ٹی وی لانچ اور سات دور تو میں آپ کبتار تھا کہ یہ دور بیٹ میں لگے اس سے ہم اس کو اگر بند کر دیتے تو اوپر کا جو یونٹ وہ سپریٹ ہو جائے گا نیچے والا سپریٹ ہو جائے گا الگ فیملی اس میں رہ سکتی ہیں اگر آپ دبل فیملی ممبر آپ زیادہ تو اس دروازے کو آپ پورن کر لے تو یہ سنگل یونٹ بن جائے گا اوپر کچھن الگ گیا نیچے کچھن آپ الگ گیا تو ارام سے سپریٹ آپ دو اور اس میں اگر ہم بات کریں کہ الیکٹس سٹیٹی کی وائرنگ جو ہے وہ بھی دونوں فلورز کی الگ الگ اوپر کی اس کے لئے الگ میٹر بھی آپ سٹارل کر سکتے اس وائرنگ الگ نیچے کے لگ اور یوپیس کی وائرنگ اس میں سٹارل ہوئی ہے اب ہم اس کی بات کرتے تو یہ سٹیرز کی سٹیر گرین آئیٹ اس میں ماربل لگا ہے ساتھ یہ خوبصورت بیج میں فینسی لائٹس لگی ہوئی ہیں اور اس کی ہم گریل کی بات کرتے سیفٹی گریل کے ساتھ بڑا چھٹ ذہن اس ساتھ سٹیپ نظر آتے اس سے رات کی ٹائم آپ کے لئے کافی اچھی چیز ہو جاتی ہے اب ہم اس کے اوپر والے فلور میں ساتھ وہاں سے سیپرٹ ہوا یہاں سے انڈیپینڈٹ ہو جاتا ہے ساتھ سیم سیفٹی گریل کی جو ڈیزائن آپ پر چلتا جا رہا ساتھ ہم انٹر ہوتے یہ فرس فلور پر پوری فلور ٹائل کا جو ڈیزائن وہ سیم ہے باقی ایز ایز سب کچھ ہے یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ فرانٹ پہ دو روم رائٹ سائٹ پہ آپ کے کچن لیف سائٹ پہ آپ کا آ گیسٹ روم آپ بیوز کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے کلوز کر دی ہے اس ویسے میں آپ سے کہتے کہ اوپر والے فلور پہ تین روم ہے اگر آپ اس کو روم بنانا چاہتے ہے سب سے بڑا روم یہ بنتا ہے ایک سی سیٹنگ آپ دیکھیں دیزائننگ وال پر بڑا پیار ہے اس میں لگاوا ہے ہاف وائٹ کلر وائٹ کلر کے کمیریشن میں سیفٹی گریل آپ دیکھیں سب سے وینٹیلیشن وینڈو ان کی کتری بڑی ہے ساتھ آپ بتائیں کہ ساتھ اٹیج بات ہے تو یہ پرپر آپ کا روم بن ہے ساتھ سویس سپیس علماری آپ کی بنی ہوئی سامنے اس کی وینٹیلیشن وینڈو دیکھیں اور ساتھ اس میں واش پیس آب دیکھیں تو یہ ابرال گھر کے بات کر رہے تھے آپ کے تو یہ ل پی کلیر ڈیریا کیونکہ یہ پہ دو سٹریٹ سے ایک 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 ریٹس میں بھی ڈیفرنس ہوتے تکرمہ 25 30 40 لاکھ تک ڈیفرنس ہوتا ہے اس ریٹس میں پیدا اس لئے بات ادھر میشن کرنی ضروری تھی کہ ایلو پی ریک ہے اس کے اندر بجلی میٹر لگا آئس کو لگا ہے اور گیس اس گلی میں ہے لیکن میٹر پر پبندی ہے سوجے سے آج میٹر لگنے باند ہوئے میں یہ اس کا ویٹیلی ویڈو دیکھ ساتھ ہم آپ کو گیرلی کا ویو کرواتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس گیرلی میں اس کی ٹائلز جو ہیں بڑی پیاری براؤن شیئر کی ٹائلز ہیں اور جو وال کی ہم بات کریں سائیٹ پر جس کی وال اس کے اوپر گرافک پوری ویو وال کے اوپر اور یہ فرانٹ کی گریل دیکھیں آپ ہو ڈیفرنٹ ڈیزائن اور اوپر سے ہاف کورڈ ہے اگر باری شک کسی موسی کو بھی جوائے کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر پر سی راکھ 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 سکتے ہیں یہاں انہوں نے لانڈری لانڈری کے لیے دیوی گرم اور ٹھنڈا پانی کی دونوں کی یہاں پر اکسیس ہے تو یہ لانڈری آپ کی اچھی سپیس مانگ سکتے ہیں یہ دیرلی کورر ویو ہے جو آف کورڈ ہے اور آف اوپل ہے تو آگے سامنے بھی جاتی ہے اب ہم یہاں سے دوبارے اب آپ کو دکھاتے باقی گھر کا ٹور کرواتے یہ آپ دروازہ بان کر دے تو آپ کے لئے کافی اچھی چیز ٹھرڈ روم کے طور پر یوز ہو سکتی ہے سیم ڈیزائر جو آپ کا باقی ڈیچھ ڈیزائر ایز اوپر ہے یہ فانوس سٹائل جو آپ آتا ہے سامنے ڈیو لانچ سٹیک سپیس آپ دیکھیں اس کی اچھی سٹیک سپیس ہے میریج کیا ہو ہے فانوس کا ڈیزائر آپ دیکھیں اور کچھن کی سیٹنگ سیم ہے جو آپ کے نیچے ایمپورٹی شیٹ ہوئی تھی شیٹ اس کی اوپر بھی بلویش کلر میں آپ کی جاتی ہے وائٹ اور گری کلر کی ٹائل کا استعمال ہوا ہے اور باقی اب آپ یہ روم ہے اس سیم جو نیچے ہیں اس طرح کے روم اس کے اوپر ہے سامنے واش پیشن اس ساتھ اس کے وڈ اوپر لگا ہے وینتیلیشن کے لیے اس کے اگزاست فیر کے لیے اوپر رہا ساتھ ایک وینتیلیشن وینتیلیشن اس کی چھوٹی سی انٹرنیس میں دی ہوئی ہے کچن میں تو یہاں سے اب آپ اس کا ویو دیکھیں پورے در کا ایک اچھا ویو آرہا یہ اس کا سیلنگ کا ڈزائن اب ہم اس کے روم کی طرف جاتے ہیں جو آر جی تو یہ روم نمبر ٹو آگیا سیم سٹائل کی اس میں ٹائز لگی ہیں جو فلو ٹائز ہیں اور سامنے وال کے اوپر دیکھیں وال پر اور سیلنگ فین سیلنگ کا ڈزائن اور ساتھ سیلنگ فین اوپر آگیا سیلنگ ٹور کروانے کا مقصد یہ کہ آپ کو دیکھیں چیز آپ نے ووکے پر آکے دیکھ رہی ہے اگر آپ نے چیز پسند آتی ہے تو آپ آر ایڈیز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو چیز سمجھ آجائے کہ چیز بنی کس طرح ہوئی ہے ہر گھر میں اچھی وینٹیلیشن وینڈو انہوں نے دی ہوئی ہے ہوا آتی سن لیٹ کا انتظام اچھا ہوگا یہ اب آپ دیکھیں کہ ہر واشروم کی انہوں نے ٹائز اثمال کی جو فلو ٹائز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور وال ٹائز وہ ڈیفرنٹ ہیں اب یہ ٹائز ڈیفرنٹ ہیں جو دیچھے دو ہم نے واشروم دیکھے ان سے ٹائز لگی سیٹنگ بھی ڈیفرنٹ ہے تو اس لیہ سے آپ کی چیز اچھی لگتی ہے کہ چلو ہر چیز بھی ڈیفرنٹ آپ کی ڈیزائن ہوتے ساتھ دیکھیں ہر واشروم میں وینٹیلیشن وینڈو انہوں نے دیویا چھوٹی ساتھ اگزاز فرن لگا ہے تو ساتھ یہ واشروم آپ کو آگیا تاکہ آپ کو آنے سے پہلے ایک پائنٹ بات جائے گئے گھر میں نے آرڈی دیکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے تو فیزیکل وزیٹ کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے اس پہ کوئی دور آئی رہی ہے لیکن آپ کو آنے دیکھ رہے ہیں تو اس اس گھر کے در اس طرح کی چیز ہو گی اس طرح ہے تو آپ کو سمجھ جنے میں چیز آسان ہوگی کمپیرزن میں آپ جا سکتے ہیں کہ آپ کوئی گھر دیکھ رہے بلکت سیم ایسی چیٹ جو آپ کی لگی گیا الماری کے لیے وہ بھی آپ دیکھ سیم ڈزائن کی شیٹ لگی گیا تو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مائن ہے وہ چیز پہ بنا ہو کہ کیا چیز لینے اور کیا چیز آویلیبل ہے مارکیٹ شیٹ کر سکے اب آپ دیکھیں کہ اس واشیوم میں دیکھیں کہ اس واشیوم کا ڈزائن ڈیفرینٹ ہے اوپر دیکھیں پر پر وینٹی ریلیشن انہوں نے وینڈو دیا ساتھ اوپر اگزاز فینڈ اور پوری سیٹنگ آپ اس کے دیکھیں دیفرنٹ سٹائل کٹ پر پر ٹائلز جب لوگ اس کے کمینڈ کر یا کال کر پوچھ پہلے آپ اینڈی بتا دیں پہلے وزیٹ اینج تاکہ آپ کے لئے کر دیا جائے کہ وزیٹ وغیرہ پر اینج کیا جائے اور آپ کو دکھائے دائیں کہ دو تین اور اپشن بھی دکھائے دائیں یہ بھی ہے جو نان ساتھ یا سیٹ پہ لیڈ بھی دیکھ رہے کہ اس کی لیڈ بھی لگی بھی اب ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں پہ جو مین مرکز ہے جناہ گرڈن کا اس کے بھی بلکل قریب گھر سکول آپ کے قریب ہے یہاں پہ ایک دیسپنسری ہے مطلب ضرورت کی ہر چیز جناہ گرڈن میں اولیبل ہے ایک آپ جو ایک جتنی چیزیں آپ چاہی ہوتی وہ ہر چیز آپ پہ اولیبل ہے یہاں پہ دیکھیں تو لوہے کا دیا ہو ہے کیونکہ اس پہ بارش کا پانی آتا ہے سردی ہوتی تو وہ لکڑی کا سکڑ جاتا پہل جاتا اس وجہ سے یہاں پہ اس کا دور دیا ہو ہے اب ہم چھات پہ دیکھیں تو چپس کا استعمال ہو ہے اور جتنی بھی باؤنڈری وال ہے روز کے اوپر سب کے اوپر گرافین نے بنائی ہو ہے اور ہم ٹینکی کی بات کر تو سمیٹر ٹینکی ہے سمیٹر ٹینکی آپ کو بھی چیز پینٹ کرنے کی جگہ انہوں نے اس کے اوپر گرافی کا استعمال کیا تو پوری باؤنڈری وال اور باؤنڈری کے اوپر پورا گرافی کا استعمال انہوں نے کیا ہوئے یہاں پر اب آپ ایک سرونٹ روم یا سٹور روم بنانا چاہتے بات چھوٹا سا روم بھی آپ سمان دو سر یہ آج کا ہمارا ٹور تقریبا کمپلیٹ ہوا اس گھر کا تیس ساٹھ اس گھر کا سائز ہے وزٹ کرنے کے لئے آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے اپنی میٹی کے پریٹ فارم سے ہم آپ خوشش کرتے کہ اچھی سچی چیز لیں یہ اس سٹریٹ ہو ہے جو ہم نے پیچھے آپ دکھا ہے کہ وہ اس کی بانٹری وال ہے جدر سے یہ کلوز اینڈ ہے قریب اس کے مسجد ہے میری کمرشل ہے یہ آپ گرین ایریا پر ڈرائی وی آپ دیکھیں تو اس کے قریب مسجد پیدل قدموں پر چاند منٹ کے راستے پر مسجد ہے جو آپ پر عام سے جا سکتے ہیں نماز دادا کر سکتے ہے جو آپ کی ضروریات زندگی جیسے آپ کی فروٹ سبزی یا نان وغیرہ کے لیے آپ کے ایرچیز اولی پل اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارا یہ ٹور کمپلیٹ ہوتا اور جناہ گارڈن رکھے گا